پاڑے پانچ فیصد ہماری جی ڈی پی گروت بن جاتی ہے جس میں ہماری لارڈ سکیل منفیکشننگ میں گروت ہے ہماری اگری کلچر سیکٹر کے اندر ہماری گروت ہے اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر گروت ہے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو معیشت جو ہے وہ ملک کی آگے چل رہی ہے ایک ہزار ارب روپے سے زائد جو ہے وہ ایک سال کے اندر کمرشل بینکوں سے لونز لیے گئے ہیں جس سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے انڈسٹیالائزیشن ہو رہی ہے نئی سنتیں لگ رہی ہیں روزگار کے جو ہے وہ مواقعیں پیدا ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معیشت جو ہمیں بینک ڈیفالٹ کے اوپر ملی تھی اس معیشت کو ہم نے کرونا جس نے پوری دنیا کی معیشتیںوں کو جو ہے وہ بٹھا کے رکھ دیا پوری دنیا کی معیشتیں جو ہے وہ سکرنا شروع ہو گئیں وہیں پر ہماری معیشت نے وزیر آدم عمران خان صاحب کی جو دورست سوچ تھی ان کی قیادت کے اندر بہترین فیصلوں کے باعث جو ہے وہ گروپ دکھا رہی ہے اور یہ ایکسپورٹس ایسے نہیں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہم اس حوالے سے پیکج لے کر آئے ہم نے جو ہے وہ انرجی پیکج جو ہے وہ فراہم کیا ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی گروت ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تاریخی گروت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے یہی وہ فیصلہ بات تھا جو ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا ہوا تھا آج ٹیکسٹائل کی نہ صرف رون کے بحال ہوئی ہیں بلکہ آپ یہ جو ہمارا فیڈمک ہے علامہ اقبال جو ہمارا انڈسٹریل سٹیٹ ہے سپیشل اکنومک زون ہے وہاں آپ جا کے دیکھیں تیزی سے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری لگ رہی ہے ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ آگے چلایا تو یہ چیزیں ایک ہزار ارب روپے کے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ منصوبے منظور ہوئے ہیں اور جو ٹف کی ہماری ساڑھے چار سو ارب روپے سٹیٹ بینک نے ٹف کے تحت جو ہے وہ تقسیم کیا جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ نئی جدید مشینری پاکستان کے اندر آ رہی ہے اور یہ بلد باعث بنا ہماری ان سی او سی نے بڑا زبردست کام کیا ہم نے ڈھائی سو ارب روپے کی یعنی ڈیڑھ ارب ڈالر کی ویکسین امپورٹ کر کے حکومت نے سات کروڑ سے زائد اپنی عبادی کو جو ہے وہ ویکسین لگائی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کے اوپر بھی وہ بوجھ نہیں آیا جو ہے وہ سو فیصد نارملی نارملی سی انڈیکس جو ہے اس کا سو فیصد نارمل ہو چکے ہیں حالات اور پاکستان کرونا وبا کے بعد جو نارمل ہوئے ہیں جہاں پر حالات ان ممالک کے اندر پچاس ملکوں کا سروے کیا پچاس ملکوں کا سروے کیا جس میں پاکستان جو ہے وہ آیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر اور یہ جنوری دو ہزار اکیس سے جنوری دو ہزار بائیس کا ڈیٹا جو ہے وہ اکانومیس سے نکال رہا ہے تو آج چاہے ڈبلی او ایچ او ہو چاہے وہ یو این ہو چاہے وہ ورلڈ اکانومک فورم ہو چاہے وہ دنیا کے عالمی جریدے ہو وہ پاکستان کے جو ترقی ہے معیشت کی اس کی تاریخ بھی کر رہے ہیں اور جو کرونا سے ہم نے بہترین انداز سے نمٹے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ تاریخ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہیں جو دوسرے انتہائی اہم معاملہ سامنے آیا کہ ہم یہ چیز سنتے تھے کہ ہم نے جی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی وہاں ساڑھے ساتھ ساتھ طرف کی ٹیٹیاں نکل آئیں وہاں پر سولہ سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کے کیس نکل آئے ایک صاحب ہے مسرور انور نامی جو کہ شباز شریف کے اکاؤنٹ میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار سترہ میں کروڑوں روپےہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے ہیں یعنی کہ پھر میں کہوں گا کہ کروڑوں روپےہ ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے ایچ بیل کے اکاؤنٹ کے اندر لیکن ہائی نہ کوئی مسرور انور کا شباز شریف صاحب نہیں بتا سکے کہ یہ مسرور انور کون ہے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کون سا پیسہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب تو ایک اور آڈیو سامنے آگئی ہے اربل آج لنڈن کے اندر جو ہے وہ حسین نواز کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس حلف نامے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اور شریف خاندان جو ہے عدلیہ کے اوپر حملے کے اندر ایک بار پھر ملوث پایا گیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر ایک بار حملہ انہوں نے کیا جسٹس قیوم سے ٹیلی فونوں پر فیصلے لکھوانا کوئٹا بینچ پر بریف کیس چلمانا لوگوں کی ویڈیوز بنوا کر ان کو بلیک میل کرنا پورے نظام کو احتساب کے نظام کو راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ شریف خاندان جو ہے وہ عدا کرتا رہا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب جواب دیں ہونا پڑے گا کسی صورت بھی جو ہے اس سے ہم ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے گے جی دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پارلیمنٹ کا فورم بھی موجود ہے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی موجود ہے وہاں پر چیزوں کو لے آئے پاکستان کی عدالتیں بھی موجود ہیں جب پاناما کیس آیا تھا تو ہم اس کیس کو عدالت میں لے کر گئے تھے نا ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا یہ بھی الزام براہ الزامات نہ نہ کریں یہ کسی فورم کے اوپر ان ثبوتوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں یہ وہی معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے بنیادی طور کے اوپر ہمارا فوکس ہے سسٹینبل گروہد کی طرف ہماری کو کریڈٹ کارڈ گروہد نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ میں اپنے گھر میں اچھی گاڑی بھی لاکر زیرو میٹر کھڑی کر دوں اور میں کہوں میں نے بڑا بنگلا بھی ترید لیا ہے میں نے جو ہے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ بھی ہو گیا ہوں امپورٹیڈ کپڑے بھی میں نے پہن لیا ہے لیکن پتا چلے کہ یہ جو گروہد ہے یہ جو میری ترقی نظر آ رہی ہے یہ ادھار کے اوپر ہے یہ مانگے تانگے کے اوپر ہے ہم نے کریڈٹ کارڈ گروہد نہیں کی جو اس آگڈار نے کی تھی آج میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ دیکھیں کہ انڈسٹریالیزیشن ہو رہی ہے نئی فیکٹرینیاں لگ رہی ہیں آج آپ دیکھیں کہ کمرشل بینکوں سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کے لیے لونز لیئے آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کنسٹرکشن کے منصوبے بھی نظر آئیں گے آپ کو ذریعی پیداوار کے اندر بھی اضافہ ہوتا نظر آئے گا تو ہماری جو گروہد ہے وہ پیداوار بیس گروہد ہے یہ سولیڈ گروہد ہے یہ سسٹینیبل گروہد ہے اور اس گروہد کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر گروہد ہو رہی ہے تو ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ گروہد کے باعث کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنے آیا اس میں میں نے جس طرح کا ڈیر ڈالر ڈالر کی ہمیں ویکسین ایمپورٹ کرنی پڑی دوسرا جو چالیس ڈالر والا پٹرول اسی ڈالر کے اوپر چلا گیا آپ کا چار سو ڈالر فری ٹان خردنی تیز جو بھی آپ کھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں وہ تیرہ سو ڈالر کے اوپر چلا گیا ایل این جی چھ ڈالر والی چالیس ڈالر کے اوپر چلے گی کول پچاس ڈالر والا ٹھائیسو ڈالر کے اوپر چلا گیا دو ہزار ڈالر میں جو کنٹیڈر پاکستان سامان لے کر آتا تھا وہ داس ہزار ڈالر میں آنے لگ گیا تو اس کے باعث آپ کو ڈالر کی زیادہ جو ہے وہ آپ کی خپت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ جو گیپ ہے ہمارا وہ عالمی سطح میں جو قیمتیں بڑی ہیں موسٹلی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس وجہ سے کونٹیٹی کی وجہ سے اس کا امپیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے آپ میز لیے ہیں اقدامات لیے ہیں جس سے آپ دیکھیں گے کہ جو امپورٹس میں بھی کمی آئے گی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ اس سے کنٹرول ہوگا البتہ یہ اچھا نمبر ہے اس کو پوری قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس نمبر کو تو نون لیگ بھی جو ہے جو ہمارے سفترین مخالفین ہیں مفتا اسماعیل جیسے لوگ بھی اس کو اسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو گروہ تھا ہی ہے یہ حقیقی گروہ تھا ہی ہے تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ان کی طرح پیسے دے کے جالی سروے چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری گروہ جو ہے وہ خود نظر آ رہی ہے میاں صاحب سے امپور مادنے کا سالے ہماری کا جو بات آیا ہے اس میں حکومت کی جانب سے کوہیڈی تسکیل دی گئی جس میں سلطت کے ملک کی تفسکار دیکھیں اس حوالے سے بھی جو ہے پنجاب حکومت اس کا جائدہ لے رہی ہے اور یقیناً جو ہے انتظامی طور کے اوپر جہاں کئی غفلت تھی وہ رسپونسیبیلٹی بھی فکس کی گئی ہے جہاں کئی اور بھی معاملہ سامنے آئے گا وہاں بھی رسپونسیبیلٹی فکس کریں گے بہت شکریہ یہ تو مجھے شاید فاکان عباسی کا جو بھیان ہے یا مجھے اپریل فول کی طرح کہ ہی لگتا ہے ان کے تو اپنے چار لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو چھوڑ کے خود قیادر سنبھالنے کو دلے میں نہیں سٹیڈ بینک کا کسی قسم کا کوئی سرنڈر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کو اٹانومی دی ہے لیکن سٹیڈ بینک جو ہے وہ حکومت کو بھی جواب دے ہے اس کا چیئر مین بھی حکومت لگایا ہے بہت شکریہ